بھارت کی مشہور اداکارہ ہیمہ مالنی، تنگنر ناوت اور شطرگن سنہ سمیت بہت سے فلمی ستاروں نے اداکاری سے پارلیمنٹہ کا سفر تہہ کر لیا یہ کون کون فلمی ستارے ہیں اور انہوں نے کس کس حلقے سے کس کس جماعت سے الیکشن لڑا اور کس کس نے کامیابی سمیٹی اور کس کوش کس کا سامنا کرنا پڑا بھارت کے الیکشن کمیشن نے چار جون کو بھارت میں عام انتخابات کا اعلان کیا جس میں بی جی پی کے انڈیا اتحاد نے 293 سیٹے حاصل کی اور کانگریس کے انڈیا اتحاد نے 234 سیٹے حاصل کی جہاں سیاسی شخصیات نے میدان میں زور ازمائی کی وہیں بہت سے فلمی ستاروں نے بھی میدان مار لیا بات کرتے ہیں سب سے پہلے بھارت کی مشہور ترین اداکارہ ہیمہ مالنی کی جو کروڑوں دلوں کے دل کی دھرکن بھی ہیں ہیمہ مالنی کو بولی وڈ کی ڈریم گرل بھی کہا جاتا ہے ہیمہ مالنی نے مطرح سے بی جی پی کی ٹکٹ پر دیسری بار کامیابی حاصل کی بی جی پی سے تعلق رکھنے والے ہیمہ مالنی تا دریم گرل کے مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی جیت کا جو مارجن تھا جو فرق تھا دو لاکھ ترانوے ہزار ووڈ تھے لہذا ہیمہ مالنی بھاری اکثریت کے ساتھ اس حلقے سے جیتی اس کے بعد آتے ہیں کنگنا رناوت پہ کنگنا رناوت جس پہ اکثر تنقید کی جاتی ہے اور اکثر کسی نہ کسی کانٹروورسی کی زد میں رہتی ہے کنگنا رناوت نے پہلی بار بی جی پی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور پہلی بار ہی میدان مار لیا کنگنا رناوت نے ہماچل پردیش کے اپنے ابائی شہر منڈی سے الیکشن لڑا اور کانگرس کے امیدوار ادیتیا کو چہتر ہزار ووٹوں سے شکست دی اس بات پر سب حیران تو ہوئے ہوں گے کہ کنگنا رناوت جو ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتی ہے وہ کیسے جیت گئی لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھارتی سنگر شب نے ایک گانہ بھی ریلیز کیا تھا جس میں اس نے کنگنا رناوت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تنقید کا نشانہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ صدو موسے والا اور شب خالستان تحریک کے حق میں بات کرتے تھے جبکہ کنگنا رناوت نے اس کو اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد شب نے یہ گانہ ریلیز کیا ہو سکتا ہے کہ کنگنا رناوت کا خالستان کے خلاف جو ایک سٹانس تھا جو اس کا نظریہ تھا اس بنیاد پر لوگوں نے کنگنا رناوت کو پسند کیا ہو اور اس کو ووٹ دیے ہو بی جے بے کی ویسے بھی خاصیت رہی ہے کہ وہ پرو ہندوئزم کو لے کر آگے چلتے ہیں کنگنا رناوت ایک خالستان کے خلاف تھی اور ایک پرو ہندوئزم جماعت کا حصہ تھی ہو سکتا ہے کہ یہ سٹانس کنگنا رناوت کی جیت کا باعث بنا ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں بھارت کے ڈبنگ ہیرو شطرگن سینہا کی شطرگن سرہا نے ترنمول کانگریس کے پلیٹ فارم کے اوپر سے الیکشن لڑا اور میدان مار لیا اور انہوں نے 69 ہزار ووٹوں سے کامیابی حاصل کی اس کے بعد بات کرتے ہیں روی کشن کی جو بھارتی فلموں میں اکثر ویلن کا رول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں روی کشن نے گور کپور علاقے سے الیکشن لڑا اور تقریباً ایک لاکھ ووٹوں کے ساتھ اس سیٹ کو اپنے نام کیا اس کے علاوہ بھارتی بوجھ پوری اداکار منوش تیواری ٹیلی وین سیریز کے مشہور اداکار ارون گوپیل اور اداکار سوریش گوپی بھی بھاری اکثریت کے ساتھ میدار مارنے میں کامیاب رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنگنا رناوت، ہیمہ مالنی، شطرگن زنہ اور روی کشن جیسے بڑے ستارے بھارت میں الیکشن لڑتے ہیں اور جی جاتے ہیں لیکن اگر پاکستان کے اندر الیکشن ہو اور یہاں کے اداکار ہمائیوں سعید، پیسل قریشی، میوی شیعات، ماہیرہ خان اگر الیکشنوں پر کھڑی ہوں تو لوگ کس قدر تنقید کا نشانہ بنائیں کس قدر مزاک اڑائیں یہ بھارت اور پاکستان کی جمہوریت میں فرقی واضح مسال ہے بھارت کے اندر اگر کوئی اداکار بھی کھڑا ہو جائے الیکشن پر تو لوگ نہ صرف اس کو سراتے ہیں بلکہ اس کو ووٹ دے کر کامیاب بھی کرواتے ہیں یہی وہ جمہوری رویے ہیں جو پاکستان میں بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے آپ کو آج کا ویلوگ کیسا رہا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا